بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں گے آج اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سب سے درپاست کہ ایک تو میں نے ارز کی تھی کہ آپ سب نے سورہ رحمن کم کم صبح اور رات کو وہ سننی ہے تو کاری عبدالباسط عبدالسامد صاحب کی آواز میں بغیر ترجمے میں ٹھیک ہے ایک تو وہ آپ سے ریکویسٹ ہے میری اور آپ یقین جانیے میں تو اپنے مکمل الحمدللہ رب دلالوین میں ایک اپنے پورے ایمان کے ساتھ سنتا ہوں اور اپنی وہی جو میری ایمانی قوت ہے وہ اسی کا میں آپ سے اظہار بھی کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ اسی ایمانی قوت سے سنتے ہیں آپ میری داتے عمل بھی کرتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں لیکن بار بار کہنا مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ہر چیز سے ہٹ کے ہم پہلے انسان ہیں اور مسلمان ہیں انسان اور مسلمان ہونے کے ناتے ہر وہ اچھا عمل جو ہمیں کھلیوں اور آخرت میں سنکھنوں کروائے وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ہم دین کی بات کو پھیلائیں بھی اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ اگر کسی کو افادیت کا نہیں پتا ہو ایسے تو الحضب اللہ سب کو بتائیں ماشاءاللہ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا دنیا داری میں مشکول ہو جاتا ہے تو اس کو وہ اسے صحیح طرح نہیں فالو کرتا اس لیے میں اس کو اپنی ایک ایسی ڈیوٹی سمجھتا ہوں جو میری بیندی اقلاقی معاشرتی اس کو ڈیوٹی کو میں دباتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک اللہ کا پیغام ہے اللہ کی جو پاک کلام ہے وہ آپ سنیں گے اس کا مجھے بھی عجر بلے گا اور آپ کو بھی عجر و ثواب و شفاہ بلے گی اور مجھے بھی بلے گی انشاءاللہ میں تو سنتا بھی ہوں اور میں سارے عالم اسلام کے لیے دعا بھی کرتا ہوں جس میں آپ سب شامل ہوتے ہیں میری دعا میں کیونکہ میں عالم اسلام کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے ٹھیک ہے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنایے سننے کا اور پڑھنے کا دوسرا یہ ہے کہ کم از کم آپ سے کہا تھا کہ اگر ایک تصویر نہیں تو کم از کم پندرہ دفعہ دن میں کم از کم درودِ ابراہیمی جو ہے وہ بھی آپ پڑھا کریں چلتے پھرتے کیسے ایسے بیٹھے ہوں سب دوست حضرات بہن بھائی ٹیرنٹس قزن بیٹھے ہو تو ایک دم سے آپ ایک ٹاپک دے لیا کریں کہ چلو بھی سب جلدی سے پندرہ دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھ لو یا تین دفعہ پڑھ لو تین دفعہ کا کہیں گے دو گھنٹے بعد پھر ایک دم سے ایک میسیج دینے بھی چلو بھی اور آپ خود فورا اوشی آواز میں شروع کرنے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمامی باغات قبول کریں میری اور آپ کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سراتِ مستقیم پہ چلائے اور ہمیں سراتِ مستقیم دکھائے تو اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ الغف و فور الغف و فور لکھنے کے لئے خبارہ ہوئی ایک جو طریقہ ہے اس میں علف کا کہ علف کو ہم دے یہ دیکھیں قرآن سوری مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ایک جو ہے وہ پروپر نہیں ہے تھوڑی ٹرنسپرینٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ صحیح طرح سے دکھیں گی نہیں تو میں ایک کو چیز کر رہا ہوں انشاءاللہ میرے کر لیے ٹھیک ہے بیٹھا اب آپ دیکھئے علف علف کے لئے حب دے یہ یہ خطِ حب دے علف کو تھوڑا سا بھٹا رکھنا ہوتا ہے اور پھر یہ سی دی ہو جاتی ہے کیونکہ خطِ سلچ میں یہ جو باریکی ہے اس کی کہ آپ اگر جب اس کو کسی نیشنل لیول پہ یا کسی انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ کسی جگہ پہ بھیجتے ہیں اپنیشنل لیول پہ بھٹا رہا تو اس نے ان جو اس کی گہرائیاں ہیں ان کو بڑا ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ آپ نے الفاظ کی کہاں سے مناوٹ مٹائی چڑائی نبھائی وہ جو تھی ان کو کیسے آپ نے مینٹین رکھا ٹھیک ہے بیٹھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریکھئے حب دے اسے یہ یہ ڈیڑھ کا تک ہمارا جو ہے تاج تمام ہمارا جو پیچھے جتنی بھی پریکٹس چلی آ رہی ہے اس میں ڈیڑھ کا تھی ہی ہے اچھا جی اب آپ یہ دیکھئے یہ تقریباً ساڑھے چھے کا تک ساڑھے پانچ کا تک یہ میں نے اسے رکھا ہے لام کو اب آپ نے یہاں سے کلب لگا دی ہے اور یہ دیکھئے خیال اس چیز کا ہی رکھ دیں آپ کو کہ آپ کا جو اینگل ہے وہ یہ ہی رہی اللہ اب آپ یہ دیکھئے یہاں سے کلب لگتی ہے جو کہ پتدری جب تھوڑی سی سینٹر کے بعد آپ نیچے آئے گی یہ آگئی جو کہ اس کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ نیچے ہوگی یہ نیچے ہوگی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اسے یہ دیکھئے خردے سے یہ خردے یہ ہے اب اس میں فرق کیا ہے یہ جب ہم یہ خردے ایک لائن دیں گے تو یہ خردے آدھا نکتہ آئے گا اور یہ خردے اس آدھے نکتے کا آدھا آئے گا یعنی ٹوئنٹی فیفتھ جو کلب کا چوتھائی حصہ ہے وہ یہاں پہ آئے گا اور ہاپ دائرہ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے کل بھی بتایا تھا آپ کو العظیمالی جو وہ تھی اس کا ہماری کلاس اس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا ٹھیک ہے الغرفور میں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھئے یہ ہے اچھا اس کو آپ نے تھوڑا سا بلہوز رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے فے کو فے دیکھئے گا اب آپ سمجھئے آپ نے یہ ایک دکتہ لگا لیا ٹھیک ہے یہ تقریبا تقریبا سکوئر ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے اس دکتے کو کیسے فے کے لئے یوز کر دیں یہاں دے لے گئے یہاں سے تھوڑا سا اوپر اٹھا گئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ پھر یہاں سے گلائی رکھ دیئے یہاں سے تھوڑا سا سٹریٹ رکھنا ہے اور اس سائٹ سے گلائی رکھ دیئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے پھر ایک دفعہ کہ ہم اسے یہ شکل پہ لے کر جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے جو جو اس پہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا اسے سینٹر سے ہٹانا بھی ہے جو کہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اب آپ یہ رکھئے یہاں سے ہم آئے گے یہاں بھی میں اس کے جو قط ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا پہلے اس کو نکلیں اس کے بعد اب انشاءاللہ والعزیز آپ سے اس کے قطوں کے بارے میں بھی بات کریں گے اچھا ایک چیز میں آپ کو یہ خط پہ اور سبجھاتا چلوں کہ آپ نے اس بات کا بہت خیال لگتا ہے یہ رکھئے اب یہ جو جگہ ہے اس میں وہ کے لئے یا یہ رکھئے یہ رکھئے یہ رکھئے یہ ہی یہ یہ آل موسٹ رے میں بھی یہ ہی ہے اور یہ رکھئے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ رہے ہیں اس کی صرف لبائی کا ڈیفرنس ہے یہاں سے توڑا سا یہ پانچ کرتے جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے چکے یہاں الغپور لکھنا ہے اس لئے ہم اخلاقی طور پر یہاں دون گھنا لکھیں گے نہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ پڑھانا جائے اور مفہوم نہ مطلے ٹھیک ہے مٹا ہاں جی اس لئے ہم اسے یہ جو ہمارا آج کا لیسن ہے نا اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے تائی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رے بیم اور دون میں جو فرق ہے وہ ہم نے کیسے کلیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ ریکھے گا کہ ہم اس سے پہلے اس کے جو تشکیلات ہیں وہ لگاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اس پہ کیا جو اس کے قوانین ہے اور اس کے جو اصول ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ اس کے جو قطر ہے اس کے جو بناوٹ ہے الفاغ کی وہ کیسی اور کتنے اس کی میئرمٹس ہوگی چاہیئے یہ تو آپ سے ڈسکس ہوتا رہتا ہے اب یہ ہم نے ساڑھے پانچ قط رکھا ہے ٹھیک ہے لام اب آپ دیکھئے یہ جو ایک دو اور یہ تین قط ٹھیک ہے یہ میں پورا اس لئے ہی لگایا کہ اوپر والا گیلہ ہے اب یہ جو وائٹ ایریہ ہے ایک قطو یہ ہوگا ایک قطو یہ ڈار کے ایریہ ہوگا اور ایک قطو یہ ہوگا یہ تین قطو ہوگی ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے یہ خرمتیں آپ نے ہاپ دائرہ دینا ہے یعنی ہاپ دینا ہے ٹھیک ہے یہ خرمتیں آپ ایک نکتہ دیں گے اور اب واؤ کا وہی طریقہ بھی میں پہلے ہی آپ کو یہ سمجھا دوں یہ دیکھئے یہ خرمتیں جب آپ آئیں گے تو یہ آپ کو سٹریٹ لائن جو ہے یہ خرمتیں آئیں گی اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے تقریباً آدھا نکتہ جو ہے غائن سے اوپر جائے گا یعنی وہ کیسے وہ یہ غائن ہے ہماری انگفور کی غائن اور اب ہم دے یہ میں آپ کو جو اس میں ہے سب جھنے والی بات وہ میں آپ کو ذرا اس میں یہ دیکھئے اور یہ ہے وہ جگہ کہ یہ آدھا نکتہ جو ہے اس کے اوپر آنا چاہئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے ایک دو اور تین چار ٹھیک ہے بیٹھا یخ پہ بھی ایک قط کا فاصلہ آئے گا اور یخ سے یخ تک یہ دو نکتوں کا فاصلہ ہوگا ٹھیک ہے بیٹھا یخ پہ بھی آدھا نکتہ ہی لگے گا وہ جو ہے وہ طولن ارزن یہ یعنی دونوں طرف سے چاروں طرف سے دو دو قط کی ہوگی یعنی یہ اوپر سے بھی بیچے سے بھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجی آپ ذرا اور یہ ٹھیک ہے اب اس کا خیال رہے کہ یخ پہ جب ہم سیدھی لائن لگائے گے تو یہ آدھا نکتہ لنا چاہئے اب رے کا یہاں سے جو اصول ہے وہ ہے تین کٹ بلکل سینٹر سے اگر آپ یہاں سے لے گئے تو اڑھائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ادھر سے بھی آپ نے یہ دو قط رکھنے ہیں یہ ریکھیں یہ دو قط ٹھیک ہے اب آپ نے اس چیز میں ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ ہر لائن جو ہے آپ کو ذرا اس کو بغور تھوڑا سا توجہوں سے دیکھنا ہوگا یہ دیکھئے یہ لائن اس لائن سے اوپر ہے یہ لائن اس کا جو کلم کا اپر ایچ ہے وہ اوپر ہے یہ والا اور یہ نیچے ہے یعنی سوچ کو آپ نے بتدریج اسی طرح لے کے آنے ٹھیک ہے یہ آپ سے میں پہلے بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کا بہت خیال اتنا ہے کہ آپ کی انفاظ کی بنامتہ خوبصورتی انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آئے گی اس میں جب آپ ان جو وہ آپ کے قوانین اصول ہیں ان کا آپ انشاءاللہ خیال رکھیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے یہ علر کی زبر لگا دی ہے اور یہ غلل کی غب پور اور یہ آجائے گی افرتِ تیش آہ یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور یہ فے کی پیش ہے اور یہ جو پیش ہے یہ ہے رے کی جو کہ اگر ہم خالی الغفور پڑیں گے تو پھر یہ پیش نہیں پڑیں گے لیکن لکھی یہ لازمی جائے گی ٹھیک ہے بیٹا اب آپ دیکھئے گا اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ اس چیز کا خیال لکھنا ہوگا کہ جب آپ لکھتے ہیں تو الفاظ کو کھلا کھلا لکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی الفاظ کی جو بناوٹ ہے وہ دیکھنے والے کو اور جو جسے آپ لکھ کے دے رہے ہیں اسے خوبصورت لگے یہ دیکھئے یہ خر سے یہ تین کٹ ہے کیونکہ آٹومیٹی کے لئے دیکھ رہے ہیں نا ایک کٹ یہ لگا ہے ایک یہ اور ایک یہ تین اس طرح یہ بھی تین کٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خر سے یہ خر تک کا فاظتہ جو ہے وہ کتنا ہے یہ آئے گا جناب دو کٹ یہ نہیں کی یہ دو کٹ آئے گا ٹھیک ہے بزید اس میں یہ جو فے ہے فے اس کو ذرا آپ تھوڑا سا توجہ دیجئے گا کہ یہ ڈیڑھ کٹ سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے یہ خر سے یہ خر تک یہ ڈیڑھ کٹ سے تجاوز نہ کریں اور کچھ ایسی اس کی جو ہے بناوٹ ہو کہ یہ میں آپ کو ایک دفعہ سنگل پینسل سے بنا کر دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو یہ دیکھئے یہ اس چیز سے آپ کو یہ دیکھئے یہ ٹھیک ہے اس چیز کا آپ کو خیال رکھ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کے خربے اگر الف لکھی ہے تو وہ خربے ان اسرار و رموز میں انشاءاللہ ہم سنگل پینسل سے بھی آپ کو یہ ذکھائیں گے تاکہ آپ سنگل لکھے ڈبل لکھے کلم سے لکھے چوک سے لکھے برش سے لکھے کسی بھی چیز سے لکھے کپڑے سے لکھے کپڑے کا برش بھی بنتا ہے تو آپ کو اس میں اللہ کے فضل جہاں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے جو التجاہ کی گئی تھی کہ اپنا اور خاص طور سے اپنے بزرگوں کا اور اپنے جو دنے بھین بھائی ہیں جو بچے ہیں آپ سب کے ان کا بہت بہت خیال اچھی ان کو قطعی طور پر باہر نہیں نکلنے دینا آپ نے اور نہ باہر نکلنے دینا رون پر لان اگر گھر میں ہے سب سے بیسٹ ہے اپنے بزرگوں کو بھی اسی میں رکھیں ان سے کہیں کہ سوگو شرم اس میں واپ کریں رون پر نہیں جانا اپنے گھر کی جو آپ کی حدود ہے جو آپ کا گیٹ ہے اس کو کروس نہیں کرنے دینا بڑے عدب کے دائرے میں رہنا ہے بزرگوں کے ساتھ اور شفقت کے دائرے میں رہنا ہے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور ان کا کیر بہت کرنی ہے کسی طرح سے ان کو بینٹر سٹریس خاص طور سے بچے تو سمجھ جاتے ہیں وہ کھیل میں لگ جاتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے کسی بھی طریقے سے ایسی فیلنگ نہیں دینی کہ وہ فیل کریں کہ جی آپ شاید انہیں پریشرائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کا اور میرا ہم سب کا اللہ تبارک و تعالی خدید اصر ہو اور اللہ تعالی خدید ہر تکلیف سے مجھے میرے اہل وعیال اور سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر تکلیف سے دکھ سے بیماری سے پریشانی سے مسئلت سے بچائے اور اللہ تعالی آلو اسلام کو ہمیشہ فتح و دوسرت عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو اللہ کرین صحت کاملہ عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالی ایمان کی حالت میں رکھے اور ہدایت کامل عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ